شادی انٹر کونٹینینٹل میں تھی گہری شام کی ہائی ٹی سارا انتظام سویمنگ ٹینک کے اردگیرد کی گلام گردشوں میں تھا مجھے کوئی مجبوری نہ تھی لیکن میں جمال اور امجد سے بہت پہلے وہاں پہنچ گیا یہ تاجر پیشہ لوگوں کی شادی تھی اس میں شرکت کرنے والے لوگ شہر کے الیٹ تھے کالین فروشو نے اونچے افسروں سے لے کر فلم میں ایکٹروسوں تک سب قابل ذکروں کو بلا رکھا تھا کچھ لوگ میری طرح تھے ان کی افتاب کے گھر والوں سے جان پہچان نہ تھی وہ سب وقت کٹی کے لیے سگرٹ پینے بیروں کو دیکھ کر مسکرانے اور بے مصرف چکر لگانے میں مصروف تھے ابی دلہن اپنے عرائشی منڈپ میں نہیں آئی تھی خوش لباس کشمیری لڑکیاں اور فربا جسم عورتیں شادی سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی تھی پھر افتاب برات سمیت پہنچا اس کے ساتھ جمال اور امجد بھی تھے براتوں کو لوٹنے کا عہد گزر چکا لیکن افتاب کو آگے آتے دیکھ کر میرا جی چاہا کہ اسی وقت کوئی چھے خوطہ نڈوان کہیں سے آ جائے پھر افتاب کو قتل کر کے وہ اس کی زیبہ کے ساتھ فرار ہوئے سارے سندھوری میز پوش ان پر سجے ہوئے بھاری بھاری کانسی کے برتن تتر بتر ہوں کاریں سوید کشمیری لڑکیوں کو پیک کر کے موٹی فربہ عورتوں کو بھگا کر دکل جائیں نیلے سومنگ ٹینک میں تیرنے والی امریکی اور جرمن لڑکیاں چینکھیں مار کر اوپر والے کمروں کو دوڑیں افتاب کی لاش کم خواب کی شروانی اور تلے کے جوتی سمیت سومنگ ٹینک پر تیرتی رہے ہوتل کا عملہ پولیس کے آنے تک اندر چھپا رہے اور چودھوی رات کے چاند کے علاوہ اس لاش کو دیکھنے والا اور کوئی نہ ہو پھر میں وائی ڈبلی پہنچوں اور سیمی کو بتاؤں کہ زیبہ کے سابق عاشق نے افتاب کو قتل کر دیا اور دلہن کے ساتھ فرار ہو گیا سیمی نے ڈھال ہو کر میرے سینے سے آ لگے پچھلے باپ کا اقتتام ہو اور آشتہ آشتہ دھیرے دھیرے جب سیمی دوبارہ زندہ ہو تو اس کی ہر خوشی ہر گم مجھ سے وابستہ ہو جائے خواب جب اس قدر فاسد قسم کے ہوں تو ان کے دیکھنے والے عموماً خوش نہیں رہ سکتے اسی لیے این وقت پر نکاح ہوا تمام مہمان گو مغربی تہزین میں سنے ہوئے تھے لیکن انہوں نے شوک سے نکاح کے چھوارے کھائے پھر منڈپ میں دلہ دلہن ایک ساتھ بیٹھے پریس فوٹوگرافر کے علاوہ امجد نے بھی تصویرے کھینجی سلامیاں دی گئی سب کچھ ٹھیک تھاک ہوتا رہا پتہ نہیں کیوں افتاب کی شادی مجھے ٹیلی ویژن کا فلاور شو لگ رہا تھا مجھے شبہ تھا کہ ابھی یہ سارا سیٹ ایکٹر ایکٹرسوں سمیت اپنے اپنے گھر چلا جائے گا پھر نہ کوئی شادی ہوئی ہوگی نہ کوئی دعوت لیکن منڈپ میں دلہن بیٹھی تھی نت کے نیچے ہونٹ پر تل لیے وہ مسکراہتے دوبانے کی کوشش کر رہی تھی اس کے پاس افتاب دونوں نتھنوں سے ہنس رہا تھا اس کی کسی حرکت سے توصف، گم یا ملیا میٹ ہونے والی کسی کیفیت کا سراک نہیں ملتا تھا میں سیمی کو اس گنڈے افتاب کی شکل کیسے دکھاتا کاش اس وقت میرے پاس بھی کوئی یولو رائٹ کیمرہ ہوتا تو میں بھی آدھ گھنٹے میں اس کی تصویریں بنا لیتا پھر شاید سیمی یقین کرتی کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا میں چونکہ افتاب کا روم میٹ تھا اس لیے اس سے بہت بعد میں ملا بیرے چائے کے برطن اٹھانے میں مصروف تھے کچھ اہم مہمان جانا چاہتے تھے افتاب کی بھاری بھر کم ماں انہیں مسکراہنٹوں کے ساتھ رکھ سک کر رہی تھی اب بھی جوان لڑکیاں بجلیاں گرانے کے لیے بالیاں بال اور چوڑیاں درفت کیے جا رہی تھی مرد بظاہر سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے انہی زہرہ جبینوں کو تحسین بھری نظروں سے خراج ادا کر رہے تھے میں نے زبا کے ہنٹوں کا تل دیکھ لیا تھا اور باقی شادی میں میرے لیے اب کوئی نظر فریب بات نہ تھی پھر امتحان کا خیال بھی تھا میں کھسک جانے کا رستہ بھانپنے میں مشکول تھا جب افتاب میرے پاس آ کر بیٹھ گیا واقعی افتاب میں وہ سب کچھ تھا جس کی عارضو لڑکیاں کرتی ہیں لڑکی کوئی نہیں آئی افتاب نے کہا پتہ نہیں وہ کس لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا لڑکیاں یار پڑھاکو ہوتی ہیں وہ کیوں اپنا ٹائن ویسٹ کریں گی باقی سب کا کیا حل ہے باقی سب سے خدا جانے اس کا کیا مطلب تھا خوب پڑھائیاں ہو رہی ہیں اس نے سوال کیا کہاں یار پتہ نہیں سبجیکٹ واہیات ہیں کہ ہم لوگ بےہودہ ہیں کچھ دیر خموشی رہی پتہ نہیں میں نے کیوں محسوس کیا کہ آج وہ مجھ سے فروئی باتیں نہیں کرنا چاہتا سیمی آئی ہے پتہ نہیں میں نے کیوں کہا کہاں یک دم اس نے سارے میں نظر دوڑائی یہاں نہیں آئی ویسے آئی ہوئی ہے افتاب جیسے مایوس ہو گیا اچھا کب کل شام کچھ دن رہے گی صرف ویکنڈ افتاب کا رنگ پھیکا پڑ گیا اس کا سارا دلہپن خوبصورتی مسکراہت رخصت ہو گئی سیمی کے ذکر نے یک دم ہمیں اس قدر کر دیا جیسے ہم ہمیشہ کے دوست تھے روم میٹ نہیں تھے افتاب کے چہرے سے لگتا تھا جیسے وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولنا چاہتا ہے لگاتار انتک گول گول چکروں میں کبھی ٹون گرا کر کبھی والیم بڑھا کر ایسے کھاموش لڑکے سے اتنی باتوں کی مجھے امید نہ تھی عجیب بھونگی لڑکی ہے وہ حالات سے اپنے آپ سے کسی دوسرے سے سمجھوتا کرنے والی نہیں سپرنگ بورڈ پر ایک امریکی لڑکی چڑھی اس نے ہوا میں سمر سالٹ لگایا اور سرک لبا سے گسل سمیت پانی تلے گائب ہو گئی اس لڑکی اور سیمی میں بلا کی مشابت تھی میں نے سانس روک لی اور آرزو کی کہ جلدی سے وہ پانی کے سطح پر واپس نکل آئے افتاب نے منڈپ کی طرف دیکھا دلھن میں اب عمومی دلچسپی کم ہو چکی تھی اور اسے اسی کی گھر والی عورتیں سہیلیاں اور چھوٹی بچیاں گھیرے میں لیے بیٹھی تھی شاید افتاب کو زیبہ سے بھی محبت تھی سیمی کبھی نہیں سمجھ سکتی وہ بہت زیادہ زندہ ہے محبت کرتی ہے جی جان سے زنگی حساب کا سوال نہیں ہے لیکن وہ اسے کسی فارمولے سے حل کرنا چاہتی ہے نمبر ایک نمبر دو تین والا بے تکان بول رہا تھا سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے افتاب ہم کسی پر اپنا طریقہ ٹھونس نہیں سکتے اس نے گلے سے تمام ہار اتار کر سامنے میز پر رکھ دیا اور پھر ٹنڈ منڈ ہو کر کرسی سے پشت لگا دی افتاب کم گو تھا وہ صرف امجد کے ساتھ سیمی کے ٹاپک پر باتیں کر سکتا تھا لیکن اس وقت پتہ نہیں کیوں وہ اس قدر بھاری بھر کم باتیں کرنے لگا زندگی سے موت تک کئی راستے ہیں جس راستے پر بھی پڑ جاؤ کیوں اس کی کچھ راحتیں ہوتی ہیں اس میں کچھ تکلیفیں پیش آتی ہیں کچھ اس راہ پر چلنے کے تمگے ہوتے ہیں کچھ قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں دراصل کوئی راہ اکتیار کر لو کسی راستے پر پڑ جاؤ وقفہ اتنا لمبا ہے کہ مسافر کا سانس اکھڑے ہی اکھڑے کیا افتاب میشہ سے ایسا تھا یا کسی واقعے نے اس کی طبیعت کو بدل دیا تھا مجھے وہ دن یاد آ گیا جب پہلی بار ہم سب نے اپنا اپنا تارف پروفیسر سوہیل کی کلاس میں کرایا تھا اس روز افتاب کس قدر مقدس کموارا اور خوبصورت لگ رہا تھا وہ بولے گیا دیکھو نا کیوں جب مسافر کا دم اکھڑتا ہے تو پہلی سوچ اس کی یہ ہوتی ہے کہ مسافت میں تکا دینے والا بنیادی نقص اس کی پسند تھا اگر اس نے کسی دوسری راہ کو پسند کیا ہوتا تو شاید راستہ آسانی سے کٹتا کبھی کبھی درست انتقاب راستے کی توالت کو کم کر دیتا ہے میں نے کہا گلت میرے بھائی گلت جھوٹ بکواس کسی رہ پر چلے جاؤ کم وقت نہیں لگے گا اسی لیے تو کوئی پسند کی راہ درست نہیں ہوتی بل آخر یہ باتیں ایک دلہے کے موہ سے اچھی نہیں لگتی دلہہ تو شرماتا پان چباتا اور مسکراتا ہی پیارا لگتا ہے فرض کرو ایک راستہ ہے پتھریلا آسمان پر سرج موسم خط استواج ایسا اس راستے پر چلنے والا ضرور سوچے گا کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو تاکستانوں کی چھاؤں میں انگوروں کے گوشے کھاتے چل رہے ہیں اگر تاکستان والی راہ پر نکلو تو وہاں کے چلنے والے بتائیں گے کہ ہر گوشے میں کالی وردیوں والے کابلی پرتیے ہیں شہد کی مکھیاں ہیں اس کے جسم پر ہر جگہ بھیڑوں کے کارٹے کی سوجن ہے پھر یہ تاکستانوں میں چلنے والا سوچتا ہے کہ وہ شخص جو لکڑی کا بھٹا ڈالے بن بتوار اتاری کے رکھ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے خوش نصیب ہے اس کی راہ آسان ہے بن بتوارے سے پوچھو تو وہ کہتا ہے خبردار یہاں کی مچھلیاں آدم کھور ہیں سنسار مو کھولے پڑے ہیں اور دھلوان پر جانے والے پانی میں از خود بھمر پڑتے ہیں اگر ہر رستہ پر خطر ہے تو پھر پسند کیسی یہ پسند کا شوشہ چھوڑ کر تو فطرت نے انسان کو احمق بنا دیا ہے اور سیمی جیسے احمق اپنی چوارسز پر ڈٹے رہیں گے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ راہ کے انتخاب سے وہ زندگی کی راحتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں حالانکہ وہ صرف عدل بدل سکتے ہیں راحتوں کو اضافہ نہیں کر سکتے نہ گم میں نہ خوشی میں یہ تم آج کیسی باتیں کر رہے ہو افتاب میں نے کبھی اپنی پسند سے زندگی نہیں گزاری اور بڑی اسودگی میں وقت گزارا ہے مجھے دولت محبت اسودگی تمانیت سب اتفاقا ملی یہی یہی بات اسے سمجھ نہیں آئی میں اگر اپنی پسند کو زندگی میں شامل کرتا تو بڑی مشکلات پیدا کر لیتا اپنے لیے دوسروں کے لیے یہ شخص یا تو انتہا کا خودگرز تھا یا بلا کا بے گرز میں اندازہ نہ لگا سکا تمہارا کیا خیال ہے لوگ اہم فیصلے کیسے کرتے ہیں ساری زندگی کے تمام فیصلے پسند نا پسند کے راستے یہ کیسے ہوتے ہیں اگر نتیجہ نہیں نکلتا تو فیصلے ہوتے کیوں ہیں آنکھیں نیچر ہمارا وقت ضائع کرنا چاہتی ہے ہمیں بے وکوف بنانا اس کی منشاہ ہے میں نے پوچھا افتاب اب مجھے مکمل طور پر پروفیسر سحیل کی کاپی لگ رہا تھا اس انسان کے اندر ایک خمیر ہوتا ہے سرسوں کے بیج میں یہ فیصلہ ہوتا ہے اس کا زرد رنگ ہوگا تربوز کاٹو تو اس کے ہر بیج میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سے جنم لینے والا تربوز سرکھ ہوگا دیکھو کیوں نہ تربوز اپنی خوشی سے سرکھ ہوتا ہے نہ چمبیلی اپنی مرضی سے خوشبودار سب بیج کا خمیر ہے جو آدمی چور بنتا ہے اس کے وجود کو گارتگری کا خمیر لگا ہوتا ہے نیک سازگار محول میں شاید ساری عمر اس کی یہ خوبی نہ کھلے لیکن جس کے اندر گارتگری کا خمیر نہیں ہوگا وہ ناسازگار محول میں بھی کچھ نہیں کر پائے گا کبھی چور نہیں بن سکے گا یار میری سیدھی بات ہے سیب کو تم بھی گرتا دیکھتے ہو نیوٹر نے بھی دیکھا تھا تم کشش سکل اجاد نہیں کر سکے کیونکہ تمہارے بیج میں وہ راستہ نہیں تھا جو ایک سائنس دان کا ہوتا ہے میں اگر پروفیسر سہیل کی کرنے پر مجبور تھا کیا یہ پروفیسر سہیل کی باتوں کا اثر تھا کیا وہ ہمیشہ سے خاموشی کے گلاف تلے ایسی ہی باتیں سوچتا تھا کیا لڑکیوں کی باتیں ایک ہجاب تھی میرے اور اس کے درمیان اب میں احتجاج کرنے کے خلاف ہوں تہل کا مچانے والے صرف اپنا نقصان ہی نہیں کرتے سب کو برباد کرتے ہیں سارے محول کو سیمی سمجھتی ہے کہ وہ اپنے رویے سے اپنی سوچ سے اپنی پسند سے خوشی اور گم لانے کی زامن ہے وہ تو ایسی زدی ہے کہ اپنی آرزو کے سامنے اللہ کی ساری کائنات توڑ پھوڑ سکتی ہے میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں بیکار ہے فضول ہے میں جانتا ہوں وہ خود ٹوٹ جائے گی اچانک تمہیں سیمی سے محبت ہے وہ بڑی دیر کھاموش رہا افتاب میں نے ایک سوال کیا ہے تم سے محبت ہونے نہ ہونے سے میرا راستہ نہیں بدل سکتا کیوں کیوں سیمی سمجھتی ہے میں نے اس سلسلے میں کچھ سوچا نہیں بہت سوچا ہے میں نے کیوں بہت زیادہ سیمی کے ساتھ بھی زنگی میں کچھ رہتیں ہوتی کچھ گم ہوتے زیبہ کے ساتھ رہنے میں بھی کچھ رہتیں ہوں گی کچھ گم ملیں گے زنگی کسی کے ساتھ گزال لو کیوں آخر میں میزان برابر رہتا ہے ایسی منفی سوچ کی وجہ سے تم نے اس کی زنگی تباہ کر دی اگر میں اس کی زنگی تباہ نہ کرتا تو کچھ اور لوگوں کی زنگی تباہ کر دیتا یہ فیصلہ بھی کہیں پہلے سے میرے اندر ہوچ کا تھا تمہیں یہ فیصلہ سیمی سے محبت کرنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا میں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ ہر فیصلہ میرے بیج میں پہلے سے مجود تھا اور اس بیج کے فیصلے سے مڑا نہیں جا سکتا باقی تمام فیصلے اس پہلے کا بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے کچھ لوگ جو آپ سے اظہار محبت کرتے ہیں اتصال جسم کے خواہ ہوتے ہیں کچھ آپ کی روح کے لیے ترپتے ہیں کسی کسی کے جذبات پر آپ خود حاوی ہو جانا چاہتے ہیں کچھ کو سمجھ سوچ ادراک کی سمتوں پر چھا جانے کا شوک ہوتا ہے محبت چھلاوہ ہے لاکھ روپ بدلتی ہے اس لیے لاکھ چاہو ایک آدمی آپ کے تمام ضروریات پوری کر دے یہ ممکن نہیں اور بلفرض کوئی آپ کی ہر سمت ہر جہد کے کھلا کو پورا بھی کر دے تو اس بات کی کیا گرنٹی ہے کہ آپ بھی اس کی ہر ضرورت کو ہر جگہ ہر موسم میں ہر عہد میں پورا کر سکیں گے انسان جامد نہیں ہے بندھیں والا ہے اوپر دائیں بائیں اس کی ضروریات کو تم پہ بند نہیں کر سکتے لیکن سیمی بڑی زدی ہے بہت زیادہ وہ محبت کو کسی جامد لمحے میں بند کرنا چاہتی ہے شاید افتاب اور میں ابھی اور کچھ تیر باتیں کرتے رہتے لیکن اس وقت امجد اور جمال آگے وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے امجد نے آتے ہی افتاب کے کندے پر ہاتھ مارا کیا رازو نیاز ہو رہے ہیں افتاب ابھی جواب بھی دینے نہ نہ پایا تھا کہ جمال بولا یار ادھر چلو شالی مار میں اتنی پیاری تین پوپٹیں بیٹھی ہیں خدا قسم ذرا ہائے ہوئی کرنے والی نہیں بڑے ارام سے تبادلہ کھیالات کرتی ہیں ہاں سچی یار بڑی ڈیسن لڑکیاں ہیں ایسے ارام سے باتیں کرنے لگی ہم سے چلو امجد بولا چونکہ تم سے باتیں کرنے لگی اس لئے ڈیسن ہوئی افتاب نے مسکرار کر پوچھا امجد نے آنکھ مار کر کہا سچی یار ہمیں تو وہی ڈیسن لگتی ہے جو خواہم کھا ہمیں یہ احساس نہ دلائیں کہ ہم کوئی خاص قسم کی گنڈے ہیں جو ان کی عظمت دری کیے بغیر دم نہ لیں گے اندر سے چاہے ہم ویسے ہی ہوں لیکن احساس نہ دلائے تب لڑکی ڈیسن ہوتی ہے اٹھو کیوں اٹھو افتاب نے مسکرا کر کہا جو بھائی ہم تو نتھی ہوگے اس کے ساتھ جمال نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا نہیں اس کے ساتھ عبرو کے اشارے سے افتاب نے زیبہ کی طرف اشارہ کیا جمال اور امجد بڑے نرتکاروں کی طرح کمرے لچکاتے کرسیوں میں بیٹی ہوئی جن سے مخالف کو ایکسکیوز می کرتے ہوئے اندر کی طرف چلے گے اس وقت پانی کی تہہ سے سرک گئی تھی افتاب نے سامنے پڑے ہوئے گلدان میں سے ایک گندے کا پھول توڑا اور اس کی طرف پھینکا لڑکی ایک انجانے راستے پر یوں تریف ملتے دیکھ کر معصومیت اور خوشی سے مسکرائی پھر اس نے پھول کو فاقتہ کی طرح موں میں اٹھایا اور پانی کی باتوں سے پروفیسر سوہیل کی خوشبو آتی رہی تھی جیسے میں افتاب سے نہیں پروفیسر سوہیل سے مل کر آ رہا تھا